اسلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ حضیر صلی اللہ علیہ وسلم میں علیہ وسلم فرنس کومنک سکول کمسو شریف کے جانے سے آٹھویں کلاس کی اسلامیات اور لیکچر مبارک ہمارا آس جو اتھا ہوگا پہلے سبب میں ہم نے بڑا عقیدہ آفرت اس کے عجزہ پڑھے تھے عقیدہ آفرت کی عقلی توجیب بھی پڑھی عقیدہ آفرت نیکی کے بنیاد بھی پڑھی ہم نے آج ہم پڑھیں گے عقیدہ آفرت آرہ کردار کی تشکیل کا سنگیہ یا رکھیں بیٹا پچھنے سبب میں جو ہم نے پڑا تھا کہ کیسا شخص ہے کہ جس کی نظر صرف دنیا کے فیدے پر ہو آخرت کا فیدہ وہ نظر انداز کرتا ہو حانکہ ہونا تو یہ کہ یہ پہنسیت مسلمان کہ ہماری نظر اور ہمارا مطلب ہماری جسدوجو اور ہماری غص آخرت ہو تاکہ روزِ محشر اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوں تو ہم وہاں پر سرکرو ہوں تو ایک شخص وہ تھا کہ جس کی نظر صرف دنیا کے فیدے پر تھی اور وہ دنیا کے فیدے کیلئے کچھ بھی کرنے پر تیار سچائی کا راستہ بھی چھوڑنے پر تیار اور مالکوں پر سود بھی لینا سکات فینا دینا یہ تمام چیزیں اس لیے تھیں کہ وہ اپنی غیافت کو چھوڑا رہے ہیں اب ایک ایسی شخص بھی ہے کہ جس کی نظر افعال کام اس کے آخری نتائج پر ہے ایک میں یہ کام جو کر رہا ہوں اس کے نتیجہ کیا نہیں لے گا وہ دنیا کے فیدے اور نقصان کو بالکران سی چیز سمجھتا ہے کہ یہ آنے اور جانے والی چیز ہے آج اللہ نے فیدہ دیئے ہیں یا آج اللہ کی طرف سے نقصان آ چکا ہے تو وہ شخص آخری نتائج پر قدر رہتا ہے اور یہ آخرت کے آبادی یعنی کہ ہمیشہ کے فیدے ہیں نقصان کرتے ہوئے نقصان کا خیال کرتے ہوئے نکی کو اخیار کرتا ہے یا بڑائی کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسے شخص کے دلے میں اگر کبھی خیال آ بھی ہے جیسے کہ آج کل کے طور طریقے ہیں یا آج رہے ہیں کہ نجائز ذریعے سے کامیابی حاصل کر رہی جائے رشوت ہے یا سپارش ہے اس کے ذریعے اونچا عوضہ حاصل کرنے آ جائے جو بیرک کے اون پر ہیں ان کا عوضہ یا ان کا مقام و مرتبہ نہ مل سکیے اور اگر کچھیں کے پاس کوئی نوکر ہے بندہ تو مالک نہیں ہے اس کی کوئی قیمتی چیز ہی بندہ وہاں سے چوری کر لے اٹھا لے تو نظر یہ ہو کہ یہ چیز جو میں اٹھا لوں مجھے امیر بنا دے اب اکثر مسلمانوں پہ نہیں ہے کہ بھی امانت رکھتے ہیں دوسر کے پاس تو امانت کو تو رکھنے والا وہ مر گیا ہے اب اس کے لئے کے اندر خیال پہلا ہوایا یہ امانت رکھنے والا تو مر گیا ہے اب کیوں نہ اس کے امانت بھڑک کرنی تھے کیونکہ اس کے اولاد کو اس کے رشتداروں کو اس کے عزیز اور خارق کو اس کے نخابہ ہی ہوئے ہیں اب تفتر میں کام کرتا ہے تو اوصل نہیں ہے تو وہاں پر اس کی غیر موجود کی سے پیدا اٹھا کر پناہ سو جائے بیٹھ جائے یا کبشم میں وقت گزار لے یا ادھر ادھر چلا جائے تو اس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہی آخرت پر امان رکھنے والے شخص کے گزر تو اس آنے والے وقت کی طرح چلی جاتی ہے کہ جب ادھر کے حدارت میں حاضر ہو کر اپنے ہر عامل کے لئے جوابے ہوگا یہ انسان بس سوچے کہ دنیا کے عمر جو میں رہ کر کام کر رہا ہوں مجھ سے اس کے بارے میں کچھ کچھ نہیں ہوگی اللہ نے یہ جو حجور بخشہ ہے یا یہ جو اللہ نے زدکی بخشی ہے اس زدکی نے ایک دن فنہ ہو جائے انسان میں خبر میں جانے میں وہاں پر انسان سے حساب کتاب ہوں گے انسان سے صبرات ہوں گے اور انسان وہاں پر اپنے ہر عمل کے لئے جوابے ہوگا اور یہی کی خیال اسے دنیاوی رزدات کو چھوڑ کر آخرت کے فیضوں بھی طرح حمل کرنے میں وضع دیتے ہیں اور یہی چیز انسان کے لئے بعض سے فخر ہونی چاہیے بعض سے فخر ہونی چاہیے کہ انسان کو چھوڑو انسان گناہ کو چھوڑ کر انسان گناہی رزدات کو چھوڑ کر دنیا کے جہدے کو اور دنیا کے نقصان کو پر اثر رکھتے ہوئے اگر اپنی زندگی گزار میں شروع کرتے تو اس زندگی سبتہ کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ انسان کو زندگی ایسی گزار بھی چاہیے کہ انسان کے سامنے آخرت ہو تاکہ روز محشب اللہ تعالیٰ کیا سکھو قرآن کریم کیا پر بھی اللہ تعالیٰ 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 کی آیت میں دو سو سے دو سو دو تک کا ترجمہ اس میں بھی ارشاد کرنایا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے تو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ لیلے ایسے لوگوں کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے تو یہ یقینات یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلی اعتا فرما آخرت میں بھی بھلی اعتا فرما اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچھا جاتا جیزا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اور یہ ہی وہ لوگیں جن کے لئے ان اعبار کا بدلہ حزہ ہے جو انہوں نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ جتے ہیں چھوکانے میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے اپنے اعبار پر غور فکر کرتے لینا چاہئے کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے خالق کے گہنرات خلاس نہ ہو جائے اور جب موت کا انسان جوں پر عزرائی آئے اور انسان پر روح کم کرے اور پھر اللہ کے سامنے جب حادری ہے اور صلو اللہ حادری ہو وہاں پر انسان شکل دا ہوں آگے حمد نے اپنے دیاخرت شجاع سقومت اور رسالت اور یہ کیوں چیزیں جب انسان کے دیاخرت کو اکتیار کرتا ہے یہ چیزیں انسان کے عدر تیرا ہو جاتی ہیں انسان بہادر بھی ہو جاتا ہے انسان کے دنے استخامت بھی آ جاتی ہے اور انسان کے عدر ترمانی دینے کے سبب اکتیار ہو جاتا ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پرکامل حضرت عبرہیم علیہ السلام کو سلام یہ آگ میں کیسے اپنے پر پڑے وہ کیا چیز تھی یہ آپ کے اندر انہیں وہ اپنے پر حضور کر کے کہ اللہ تعالیٰ کا پرکامل تھا استخامت تھی کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ لیکن میں حق دیا اس کی عمر وہ ڈٹکے استخامت ہو گیا اور حضرت اسمیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر نے اس طرح قربانی کے لئے تیار دیا آج دنیا کے فیدے کیلئے ہی دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں لیکن یہ کہ معاملے میں ایک دوسرے کے لئے بلکہ تیار نہیں ہوتے یاد رہے کہ اس چھوٹے سمچی کی قربانی حضرت اسمیل علیہ السلام وہاں کہتا ہے کہ میں خوف دیکھ رہا انگیلی ارگان کو سن جلما آتا تھا کہ میں تنے عزبہ کر رہا اور بیٹا کتنا سالے دیکھے اور کتنا پیارا ہے اور قربانی کے جس میں جنہیں مرا پرگمبر ہے کہتا ہے کہ ہم نے انگیلوں کا فن درما داتا فان دا جائے بلتی فائماتوں کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوئے حالانکہ باق خوف دیکھ رہے اور بیٹے کہے کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوئے آپ وہ کرسے رضرت اسمیل علیہ السلام اسمیل علیہ السلام کس طرح قربانی کری تھی آتا ہے ہمارے بچوں کے اندر یہ جذوہ نہیں ہے آج ہمارے بچوں کے اندر یہ دھڑا ہونئے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہمارے بھر USD própria کمہور کیسے ہیں سلوارے دعائم s.w. کے دن مü Kasir کیا بات تھی کہ مکہ والے تمام دنیا Swift کی نمتیں دینی کے لئے تیار ہیں مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا سردار بنانے کیلے بے تیار ہیں بہترین سے بہترین رشتہ دینے کیلے بے تیار ہیں اور مکہ کی سرداری نیرے کے لئے تیار ہیں مار شاہانہ زندگی پہنے کے لئے تیار ہیں محلات دن کو بتیار ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانتے گی تو ان چار بائی ہے فجول کی جبائی کو قبول کیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی کرمائے ہاں پر پہنچ رہے ہیں تو یاد رہے سب سے بڑی چیز ہرنے کے آخرت ہے کہ جس انسان کی اس دوچ پہنچے کہ میں نے بنا ہے میں نے اللہ کو جواب دینے لے میرے کامال وہاں پر پیش ہوں گے کامال کاتبی میرے کامال کو لکھرئے اقرا کتابت کفاب برسنگلی معلی بلا سیگا لائلوالا صغیقہ کمرا کبیرانی نعصاہا ووجد معدلل حاضرہ ومن یعبن اسکار دلت خیر ایرا ومن یعبن اسکار دلت شنیرہ یا یہ چیز انسان کے سامنے ہوگی انسان دنیا کے طرح خیال نہیں سکتا انسان دنیا کے طرح مبھاگ نہیں سکتا دنیا کے خریدہ مرحیات انسان دنیا کے طرح فگرانی نعصاہا انسان دنیا کے طریقہ دلت شنیرہ انسان دنیا کبیرانی نعصاہ ایرا انسان دنیا کبیرانی نعصاہا یہ ساری چیزیں اللہ عنہ قرآن کیارہ انسان دنیا کے حاصل شودہ سال پر رہاں شیطان کی باتت نہ کرو کیوں شیطان ہٹکاتا ہے گمراہ کرتا ہے انسان کو گمراہی کے طرف لے جاتا ہے اور انسان دنیگی کے راستے سے ہٹ آتا ہے اور اللہ پر ایک وطاقہ تنبی کرتے ہیں اے میرے بندے دنیا کے اوپر نظر نہ رکھیں یہ دنیا آج ہے تو کل نہیں سیارے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ہاتھوں کی بیٹھ اور تُو نے مرنا ہے مر کر میرے کو آسان ہے اور آ کر میں پھر اسے جب تُو بیر سامنے پیش ہوگا مانگر کا حساب کتاب ہوگا وہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیکھا بلافظ افات پر تنیل افراؤں کوئی کسی کا بوجھ نہیں ہو رہے گا بھر انسان اپنے آپ اور اپنا حساب خود کی وہاں پر انسان میں بہت سار مشکلات آئی گی اگر اس نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا نہیں دیکھا اگر دنیا کو کمانے بلا کے اب آخرت کو چھوڑ دیا تو روزِ ماشا تو سوائی ہوگی تو اس لئے کہ اللہ اللہ تعالی نے آج چودر سو سور پر قرآنی کے لئے یہ چیزیں والا طور پر اعلانی طور پر ارشاد فرما دیئی کہ میرے بندے دنیا کو ترجیح نہ آخرت کو ترجیح آخرت پر امان کامر رکھ کہ دنیا کا یہ چیزیں عارضی ہیں اور آخرت کی چیزیں آوری ہیں اور دنیا کو چھوڑ کر کن فی دنیا کا امریک اور امریک اور امریک اور امریک اور امریک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاری صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیئی کہ امریک لئے جس طرح بدا جس طرح مسافر گزارتا ہے مسافر بندے کی کیا مدر ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جب تزجد اپنے مدر مقصود پر پہنچوں اور اسی مدر مقصود اس کا مقام اس کا دھر ہوتا ہے اور مسلمان کی مدر مقصود وہ جلد ہے یا اس طرح جس طرح غریب بندے ہیں غریب بندے کا یہ کامل یقین اور پاک ہوتا ہے کہ وہ مجھے اللہ نے اگر اب دیئے تو پھر بھی دیئے اگر شام قبل گئے تو دینے والی اگر ذات شام کو دیکھتی ہے تو صبح بھی دیئے سے تو غریب کا جب یقین ہوتا ہے مال ہوتا ہے کہ خالد اکینات کا بھئی بکھا نہیں ماتا جب ہی دنہار بھئی آسنا نہیں چھوڑتا بھئی سامنا نہیں چھوڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اس کے لئے یہ دنیا کے احسان ہے پر کافتین یہ جلدہ ہے اس لئے ہمارا نظریہ ہے ہمارا عقیدہ اور ہماری نظر افعال کے آخری نتائج میں ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس کا نظریہ کیا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں کہ آیت سے اللہ علیہ وسلم نازیم نے نگراز ہوتا ہے آیا اس کے اوپر اس کام کرنے سے میری آخرت کے اوپر میرے عامال کے اوپر کتنا گہرا سکتا ہے کس نے کلوبار ہے یا مجید کمالا سلسلہ ہے یا کوئی اور کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر انسان یہ نظر رکھے کہ کہیں وہ سے اللہ علیہ وسلم نازیم جورت، فریب، مکد، دغاغاتی، منافق ان چیزوں کو چھوڑ کر انسان اللہ تعالیٰ کو نسک ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا کی کھیتی کا طلب کار ہوتا ہے ہم اس نور دے دیتے ہیں لیکن آخرت سے اس کا حصہ ترم ہے اس لئے بیٹا انسان کو اپنی آخرت پر نظر رکھ لی چاہیے انسان کے اندر شجاوت، استقاوت اور قربانی کا جذبہ تب ہی پیدا ہوگا جب انسان کے اندر آخرت اور آخرت کا ایمان والیوم آخر کہ انسان آخرت کے اوپر جب یقین کام رکھے گا تو اس لئے بیٹا حقیقہ آخرت آرہ کردار کی تشکیل کا سریعہ ہے اب درہا دوسرے شخص تحال کی بھی مناجہ کریں یہ وہ شخص ہے جس کے لئے افعاد کے آخری نتائج پر ہے وہ دنیا کے فیدے اور موسان کو آنسی چیز سمجھتے ہیں اور آخری آخرت کے اول ہی فید ہوئی ہے موسان کا خیام کرتے ہوئے انکی کو فتیار کرتا ہے یہ اب درائی کو چھوک دیتا ہے ایسے شخص کے دین میں اگر کبھی خیال ہے کہ امتحان میں نجاز ذراعہ سے کامیامی حاصلتہ نہیں ہے عشوت ہے کہ اس وارش کے دنیے کوئی اونچہ عوض حاصلتہ نہیں ہے اور آج کا جیسے ہو رہے مالک سامنے نہیں ہے تو اس کی بلکیمتی چیز ہی چھوڑا لیے جو مجھے امیر بنا رہے اب ایسا بھی خیالات دن میں پیدا ہو جاتی ہیں امانت رکھنا رکھ مانے والد مر گیا کیوں نہ اس کی امانت ہیارک کرنی کیا اور یہ بھی آج ہو رہے اور اس سے آنے ہی کر رہے کیونکہ اس کے بعد وجود کو اس کے خبری نہیں لیے افسر تو تفخر چھوڑ کر کامس شرہ گئے کیوں نہ اس کی غائب وجودی سے فید اٹھا کر چند رہتے سیر اور تفریح یا حق شرہ پر گزار دیو پر ایسا بھی ہوتے ہیں اس قسم کے خیالات جن میں پیدا دی آخرت امانت رکھنا شخص کی رضت اس آنے والے وقت کی طرف رو جاتی ہے جب وہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا اپنے حرامل کے لیے جواب دے ہوگا یہی خیال اسے دنیاوی رضا چھوڑ کر آخرت کے فیدو کی طرف مدد دیتے ہیں قرآن و اجیر میں یہ بات اس طرح ہwaterầ نے بیان کی ہے پس لوگوں میں اتسیک کوئی ایسا ہی جو کہتے تو اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں جو آخرت ہے اور آفنا نے دنیا میں پہ واحسان پر آپ کے آخرت سے بنا آخرتیں یہی بلبہ ہیں جن کے لیے ان عامال کا بدلہ حصہ ہے تو انہوں نے کیا بھناوت ہوا فرحٹے نہ کھلا کبھی آپ نے یہ بھی سنچے کہ حضرت عبر علیہ السلام کیوں کلاب میں دور پڑے حضرت اسمیر عبر علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں کہ صلو اللہ علیہ وسلم کے دل میں آخر کیا بات تھی کہ جس کے بنابراہ صلو اللہ علیہ وسلم نے حسین مہندات اور شاہنہ زندگی کے وجہ مانکہ چارپائی اور ضرور کی جگہی کو قبول کیا تو اس کے میند وجہ یہ تھی عقیدہ آخرت کا امام تھا کہ ہم نے مرنا ہے اور دنیا کو چھوٹا اللہ کے حضور جبیش ہونا ہے تو فارم پر انسان کرامات میں حساب کتاب ہوا ان جیدوں کو مندر رکھتے ہوئے جو دو سب ساتھ پہلے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم تبیر تنبیت کی تبریغ کی صادر کی نام انہیں ہم لکھ ہو جائے ہمارا بھی امام ہو جائے ایک دنگ ہونا چاہیے کہ عقیدہ آخرت ہی انسان کی زندگی کو بنانے میں اور بگاڑنے میں بنا ہی راس صلو اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم میرا ہمارا آخرت پر امام آپ نے فرمائے تو بیٹا آج کا ہمارا یہ سبب تھا آپ اس کو پڑھیں سمجھیں اور کچھ شکریں لکھیں کہ بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمارا تعالیٰ سے خامی و راسے ہو ملیں گے اگرے سبب میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو اپنی امام میں رکھیں ملیں گے ملیں گے